گیس کریں کتنی پرائز ہوگی اس کی ون کروڑ کے راؤنڈ باؤٹ ہوگی ایک کروڑ پیا سوچ لیں آپ زیادہ تو نہیں بتا رہے گئی یا بہت کم تو نہیں بتا رہے گئی ایک کروڑ پیا میں نے کہا دیا تو میں نے کہا دیا اور جب میں آپ کو اس کی پرائز بتاؤں گا تو میرا خیال ہے آپ تو ہل جائیں گے ایک دفعہ دوبارہ سوچ لیں یار میرا جانتہ گراتا ہے یار اتنے نہیں ہوگی کیونکہ کروزر کے بھی ریٹس آپ کو پر یہ پاکستانی گاڑی نہیں ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ انڈیا میں تیرہ لاکھ کی ہے تو اسے سا نہیں پھر بھی ٹھیک ہے یہ آپ اس ویریانٹ کی بات کریں جو انیس وقتی میں بنا تھا ہیلو اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں بیدور رحمان لا جواب چینل سے مہندرہ سکور پیو این بارہ لاکھ سے لے کے انیس لاکھ روپے تک اس کی انڈیا کے اندر ابھی لانچنگ پرائز آئی ہے بہت ہی کمال قسم کی گاڑی ہے یعنی میرے دیکھتے ساتھی مجھے وہ گاڑی اتنی پسند آئی ہے کہ کس طرح مطلب ایک وہ فورچونر ٹائپ اس کی پوری شیپ ہے اور وہ اتنی سستی گاڑی پاکستان کے اندر اگر آجے تو میں کہتا ہوں کہ کمال ہو جائے گا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لاکھوں اور کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی نہیں ہیں اور یہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں خریدنے والے جب یہ پرائز سنیں گے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اتنی لیول کی گاڑی فورچونر ٹائپ گاڑی بارہ سے لے کے اٹھارہ لاکھ انیس لاکھ روپے تک مل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریکشن ہوتا ہے جلتے ہیں پاکستانی عوام کے پاس اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ مہندرہ سکورپیان کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں مہندرہ سکورپیان کی ویڈیو تو آئیے چلتے ہیں السلام علیکم بھائی کا نام علی علی بھائی گاڑیوں کا شوق ہے آہاں چھوڑا بھوت ہے گاڑیوں کا شوق کس کو نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا آپ کو کون سی گاڑی پسند ہے اور کون سے جو ہے آپ کو کمپنی کی گاڑییں پسند ہیں اس ٹائم جو سب سے زیادہ گاڑی مجھے پسند ہے اس کی وجہ ہے کہ پٹول بہت مہنگا ہے ٹیسلا کا موڈل ہے اس مجھے پسند ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ انڈیا کے اندر جو ہے گاڑی لانچ ہوئی ہے اور یہ آپ نے مجھے دیکھ کے بتانی ہے کہ آرے کیسی گاڑی اور آپ کو اس کی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ذرا جی تو کیسی لگی ہے آپ کو یہ گاڑی مہندرہ سکورپیو این گاڑی بہت اچھی لگی ہے اب اس کی پرائز کا بھی تو پتا ہونا چاہی یہ گاڑی ہیں تو ویسے بڑی اچھی لگتی ہیں آپ پہلے مجھے بتائیں دیکھتے ساتھ پہلی جو آپ کو مہند کے اندر بات آئی ہے مہندرہ سکورپیو این کو دیکھتے ساتھ تو آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا ہے کہ کس جیسی لگ رہی ہے اور اس کی جو پاور ہے اس کے جو سارا اندر انٹرنل اس کا سارا ہے ویو وغیرہ وہ کیسا لگے آپ کو اچھا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کو دیکھتے اس کی ہورس پاور دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا کہ کم از کم یہ گاڑی ایک کروڑ پہ کی ہوگی اچھی گاڑی یہ لوگ میں کہا تو نو بندوں کی فیملی کے لیے بھی ٹھیک ہے دو بندے پیچھے بھی آ جائیں گے ڈکی چبھال ہو گئے آجی ڈکی میں بیٹھ جائیں گے دو بندے تو یہ ایک مطلب مکمل فیملی والی گاڑی ہے ون کروڑ کے راؤنڈ باٹ ایک کروڑ پہ سوچ لیں آپ زیادہ تو نہیں بتا رہے یا بہت کم تو نہیں بتا رہے ایک کروڑ پہ میں نے کہا دیا تو میں نے کہا دیا اور جب میں آپ کو اس کی پرائز بتاؤں گا تو میرا خیال ہے آپ تو ہیل جائیں گے نہیں میں ہلوں گا نہیں اگر پرائز اس سے زیادہ ہوگی تو بھیلوں گا اس سے کم ہوگی تو ہو سکتا ہے اگر اس کے راؤنڈ باٹ ہی ہوگی جو گاڑی کے فیچرز بغیرہ وہ دیکھتے ہیں جانے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پکڑ لوں کہ انگرنا جائیں بہت کم پرائز ہے اس سے ہاں جی بتائیں جی بارہ لاکھ سے لے کے انیس لاکھ روپے تک اس کا پہلا ویرینٹ بارہ لاکھ سے شروع ہو رہا ہے اس کا جو فلی فرنش ویرینٹ ہے جس کے اندر سارا کچھ ہارا ہے وہ انیس لاکھ روپے تک ہے یہ آپ اس ویرینٹ کی بات کر رہے جو انیس اور سی میں بنا تھا یہ ابھی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر لانچ ہوئی ہے ریسنلی ابھی تین چار مہینے پہلے نہیں آپ مزاک کر رہے ہیں میرا آپ کے ساتھ مزاک ہے دیکھیں پاکستان میں صرف یہ بات ہے کہ وہ انڈیا کے اندر ایک گاڑی ہے انہوں نے لانچ کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ مزاک بھی کافی سستی ہے کافی سستی ہے یہ تو مفت ہے بھائی لینی ہے میں اگر میں انڈیا میں ہوں تو میں فوراں سے لے لوں میں اپنی ہونڈا سیٹی بیجھ لیتا ہوں بلکہ یہ تو گاڑی اس طرح کی دو موٹسیکلم بیجھ کے گاڑی آجا جتنی سستی ہے کتنی سستی گاڑی آر اس طرح کی گاڑی اسلام علیکم جی بھائی کا نام سمامہ خان سمامہ بھائی گاڑیوں کا شوک ہے ہاں تھوڑا بہت ہے کونسی گاڑی پسند رہا ہے مرسیڈیز اور آڈی یعنی میں کی گاڑیوں پسند رہا ہے ہاں ڈریم کار بھی کہہ لو ٹھیک ہو گیا میں آپ کو ابھی ایک گاڑی کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں آپ نے دیکھ کے بتانا ہے کہ وہ آپ کو گاڑی کیسی لگی ہے اور اس کے بعد گاڑی کی ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے مزید قیسٹنز پوچھتا ہوں چلیں سیدھے جی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کیسی لگی ہے آپ کو گاڑی مہندرہ سکور پیو این یہ اچھی ہے یار مطلب یہ گاڑی لوگ فائز بڑی اچھی لگ رہی تھی اور اس کی مطلب جو مجھے جہاں تک میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ایک تو لوگ تھوڑی سی ٹیرر ہے مطلب واقعی میں سکینہ جیسے ٹیرر لوگ ہے روپ ڈالنے والی لوگ ہے اور دوسرا جو مجھے سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج لگیا نا جو اس کا وہ یہ کہ ایک فیملی کے لیے بہت اچھی کار ہے سیونس ٹیٹر ہے ہاں سیونس اچھا یہ وہی ایز ایز جیپ ٹائم لگ رہی تھی تو اس حساب سے نا ٹرائولنگ کے لیے بہت اچھی لگ سکتی اور دوسرا یہ کہ مطلب ایک جب یہ اس طرح کی کار ہو تو بندہ ایزا ویل نون لگتا ہے امیر 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 فیل ہے بالکل ایک دیکلی اس طرح کی نا مطلب کہہ سکتا ہے یہ تو ہو گئی نا ہماری مزے دار باتیں اب آپ کو میں یہ بتا آپ سے پوچھوں کہ اس کی گاڑی کی پرائز کتنی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی پرائز ہوگی جہاں تک میں نے اس کی لوگ دیکھی ہے اور جہاں تک اس کا مطلب انٹیریئر وغیرہ جیسے کہ تھا اس حساب سے جیسے کہ آج کا رینج روور کا جو کہہ لو کیونکہ ہیڈ لائٹس تو اس کی آلماس اسی طرح ہی تھی سیمیلر تھی رینج روور آلماس اسی طرح ہی تھی تو اس حساب سے تقریباً یہ ہوگی کوئی پانچ پانچ چھے پانچ چھے تک ہوگی کروڑ تک پانچ چھے کروڑ ایک دوبارہ سوچ لیں یار میرا جہاں تک ارادہ ہے یہ اتنے نہیں ہوگی کیونکہ کروزر کے بھی ریٹس آپ کو پڑھیں تیرہ لاکھ یہ تیرہ لاکھ نہیں مجھے یقین نہیں آرہا تیرہ لاکھ نہیں واقعی میں یہ پاکستانی گاڑی نہیں ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ انڈیا میں تیرہ لاکھ کی ہے تو اسے سا نہیں پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی صحیح ہے مطلب اگر تیرہ لاکھ ہے اگر اس کو ڈبل کر لو تو ریزنیبل ہے بہت زیادہ تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ انڈیا والوں کے لئے ایک مفت گاڑی ہے یعنی کہ تیرہ لاکھ روپے کی گاڑی تیرہ سے لے کہ اس کا پہلا ویرینٹ تیرہ لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا اور اس کا جو سب سے مہنگا ویرینٹ ہے وہ نونیس لاکھ جس کے اندر سارے فیچرز اگرہ جو ہیں اس کے اچھے قسم کی ہیں تو یعنی ایک مفت قسم کی گاڑی نہیں آپ کو لگ رہا کہ یہ ان کے لئے ہے ان کے لئے نوٹ آؤٹ یہ ہے ان کے لئے واقعی میں تیرہ لاکھ واقعی میں سمجھ نہیں آرہا مطلب یہ کہہ لو کہ ایک جیسے ایک فری کہہ لو کہ یہ فری ہے واقعی میں فری ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں پاکستان میں تھوڑا سا دھچکا لگا تھا کہ یار یہ پاکستان میں ہوتی تو ابھی میں نے جا گئی شورم سے نکلوا نہیں نہیں تھوڑا افسوس بھی لگا کہ مطلب کہ بھئی یہ واقعی مطلب انڈیا اتنا زیادہ آگے چلا گیا ایکانومی کے حوالے سے اور دوسرا اس طرح مطلب یہ اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے لیکن یہ کہ واقعی میں تھوڑا سا افسوس ہوئے کہ اس طرح کی اپروچونٹی پاکستان میں ہونی چاہیے آخر کیا وجہ کہ پاکستان میں جو آپ اتنی ننگی گاڑی ہیں اور انڈیا کے اندر جو آپ اتنی سستی گاڑی ہیں اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں اس میں ہماری گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے اور ہمارے ریسورسز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے جس کہہ لو کہ بھئی ڈومیسٹک لیول پہ کچھ ایشیوز جو چل رہے ہیں پاکستان کے ٹھیک ہے اور انٹرنیشن یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں وہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں جو اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اس وجہ سے وہاں پہ گاڑی ہیں سستی اور پاکستان کے اندر جو مینوفیکچرنگ یونٹس اور مینوفیکچرنگ پلانٹس نہیں ہیں کئی گاڑیوں وغیرہ جو ایک دو اکہ دکہ تھے وہ بھی اکنومک سٹیشن کی وجہ سے اندر نے بھی وہ جو بیک اٹ کر لیا یا پاکستان سے ہاں یہ اسی وجہ سے نا میں ابھی وہ تھوڑی دیر ایک اور دوست کے ساتھ بھی یہی بات کر رہا تھا تو مطلب ان پلانٹس کی اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہی نا کمی کی وجہ سے ہی نا مطلب یہ کہ پاکستان بہت پیچھے ہے بہت آدھا اب جیسے کہ آپ بتا رہے ہو کہ میں بڑا حیران ہوں خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوئے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خوشی کس چیز کی ہوئی ہے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں افسوس کس چیز کی ہوئی ہے خوشی یار مجھے اس چیز کی ہوئی ہے کہ چلو مطلب یہ کہ انڈیا میں مسلم بھی رہ رہے ہیں they will have that opportunity نا انڈیا میں اگر انڈیا کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پاکستانیوں کو سب سے پہلے مسلم کیوں یاد آ جاتے ہیں وہاں پہ اگر پاکستان کی بات ہو تو انڈیا مسلم سے تو ہماری یاد کبھی بھی نہیں آئی نہیں وہ نہیں obviously آتی ہے میرے مطلب کئی انڈیا وہ سیاسی پیسوں میں شروع ہو جائیں گے گاڑی کا بتائیں مجھے گاڑی کب خرید رہے ہیں یہ اگر اسی پرائس میں جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 13 لیک اور یہی لوک اور یہی material اور interior اگر یہ پاکستان میں آئے تو بہت بہت بڑی opportunity ہے اچھا یہ electric ہے یا کیا نہیں electric car نہیں ہے اچھا لیکن پھر بھی اور کتنے اس کی cc کتنے یہ تقریبا 2500 cc ہے یا ٹھیک ہے بہت اچھی 2.5 بہت بہت fit ہے بہت fit ہے مطلب یہ کہ کہہ لو کہ واقعی میں بہت سستی ہے economical ہے بہت economical ہے اس کو آپ پاکستان میں لے کے آسکیں تو کس طرح لے کے آئیں گے اگر current price پر ہوں گا میں میرے گھر کے ساتھ ہی بارڈر ہے امریس سر کا ادھر سے میں چلا جاؤں گا بس مجھے ویزا نہ پوچھیں کیونکہ ویزا صرف ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے علاج کروانا انڈیا میں میرا علاج ہوا ہے مجھے ویزا دے دیں میں گاڑی لے گیا بھائی نے صرف گاڑی لینے آنا ہاں جی گاڑی لینے آنا اگر اتنے کی ہے تو نہیں 12 سے 19 لاکھ روپے کے اندر اندر ہی ہے بات پھر میں گاڑی لینے آ رہا ہوں انڈیا والو بارڈر کھولو میں آ گیا تو جی ویورس کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو بناتے بناتے جو میرا مائک تھا وہ ایک آنٹی اوپر سے گزر کے چلی گئی اور اس کی تار جو ہے وہ ٹوٹ سکی بھی ہے میں اپنے دوسرے مائک سے ویڈیو کو جو باقی ریمیننگ ویڈیو تھی اس کو میں نے شوٹ کیا ہے آپ لوگ کو یہ آج کی ویڈیو جو ہے مہندرا سکورپیو این کی اوپر لوگوں کے ریاکشن پسند آئے ہوں گے اسی طرح آگے کہ اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں اور گاڑیوں کی ویڈیوز لے کے آوں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹیم تب تک کے لئے اللہ حافظ